کبھی کوئی شادی کا موقع آجائے نا تو پتہ چل جائے کہ اگر بندہ شرابی ہے زانی ہے تو پیرنٹس اکدم سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم شادی اسے نہیں کروائیں گے اپنی بیٹی کی لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں خیر ہے نماز پڑھنا شروع کر دے گا جوب اچھی ہے اس کی کاروبار بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یہ ہمارا یہ سٹانس ہوتا ہے This is our reaction نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ ہے صرف دنیا والوں کے لیے نہیں دنیا والوں کے لیے نہیں تمام عالموں کے لیے لیکن کیوں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو اس کو مارو کیوں نماز کے لیے نماز is very very important my brothers میں آپ کو بتاؤں جو نماز کے ٹیسٹ میں پاس نہ ہوا تو پھر آگے اس کی خیر نہیں ہے اور اتنی ہم نے بات سنی ہے ہم یہ بات سمجھ لیں what if a person comes and says i will not pray whatsoever یار تم جو مرضی بات کرلے میں نے نماز نہیں پڑھنی آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نماز جو میں اور یا آپ پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتق قلب رجل واحد منکم ما زادہ ذالک فی ملکی شیعہ اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا انسان لو انہ اولکم تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام جنات تمام انسان اگر سب سے بہترین دل کی مانند ہو جائیں سب سے زیادہ تقوی والے دل کی مانند ہو جائیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کی مانند ہو جائیں سب کے دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زادہ ذالک فی ملکی شیعہ اس سے میری کنڈم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا یہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تم نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہوئے تم نماز پڑھتے ہیں میرے پر احسان کرتے ہو اور پھر اطلاف فرماتے ہیں اگر تمہارے تمام کے تمام انسان پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام جنات تمام انسان سب سے فاجر فاسق دل کی مانند ہو جائیں تمام لوگوں کے دل فیرون جیسے بن گئے ابو جہل جیسے بن گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میری کنڈم میں میری باشات میں ذرہ برابر بھی کم ہی نہیں آئے گی Who are you تم ہو کون تمہاری حصیت کیا ہے یہ کونسپٹ ہمیں سمجھ میں آجائے نا یقین کریں ہمیں اپنی حصیت سمجھ میں آجائے کیا ہم ہیں کیا شکریہ